گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپنے کمزور کمر پر جیڑیے کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیا گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ملہ موسا موڈ پر واقعے قبرستان میں جیڑیے کی سیورج لائن کا گندہ پانی قبروں کے اندر داخل ہونے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چیپ میوسپل کمیٹی آیاز گورگیج بلدیا گوادر کے اہلکاروں کے ہمراہ قبرستان پہنچ گئے چیپ گورگیج نے صفائی کا کام شروع کر دیا جبکہ ادارے ترکیات گوادر نے آئندہ گفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تحصیل پسنی کے علاقے کلانچ میں جنگلی حیات کا گیر قانونی شکار کا معاملہ میک میں جنگلات خواب گفلت سے بیدار ہو گیا نایاب نسل کے جنگلی حیات کے شکار پر شبیر عبدالگفور نامی نوجوان کو دو لاکھ جرمانہ کر دیا گزشتہ دنوں کلانچ کے پہاڑی سلسلے تلار میں چند مقامی لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نایاب نسل کے جنگلی حیات مارکور کا شکار کر کے اپنے شکار کے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیئے اپنے وائرل کیے گئے تصاویر سے خود پنس کر میک میں جنگلات کے ہتے چڑ گئے میک میں جنگلات نے کلانچ بلہڈکی کے ریائشی شبیر عبدالگفور کو مارکور کے نایاب نسل کے گہر قانونی شکار پر دو لاکھ روپے جرمانہ آیت کر دیا میک میں بینڈار اور سیول سوسائیٹی سر بندن کا گتی سلج نہ سکا پبلک لائبریری کی جگہ کا تیعون مغلق ہو گئی ہے سیول سوسائیٹی کے ممبران پبلک لائبریری کو اسکول سے متصل جگہ پر تعمیرات کے خواہ ہیں میک میں بینڈار نامعلوم حکم کی تعمیل کے لیے گراب کے مقام پر تعمیرات کرنے پر مصر ہے حق دو تیریک سر بندن کے کانسلر نصیب نوشیروانی نے پبلک لائبریری کا تعمیراتی کام روک دیا جبکہ سیول سوسائیٹی سر بندن کے ذمہ داران نے بیٹیک لگا کر میک میں بینڈار کی نام مصنفی اور عوامی مفادات کے برقس تعمیرات کو رد کر دیا اجلاس میں آئندہ کا لا اعمال بزریے پریس کانپریس متلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا شکیل احمد بلوچ ایک بار پھر ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ گوادر تائنات ہو گئے گزشتہ دنوں شکیل احمد کا تبادلہ کر دیا گیا تھا میک میں پی ایچی نے ٹرانسفر آرڈر کو منسوق کرتے ہوئے ایک بار پھر شکیل احمد بلوچ کو ایکسین پی ایچی ڈی گوادر تائناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی معائی گیر سیکریٹری آدم قادربخش نے وفت کے امرار ڈائریکٹر مہرین فشریز عبدالعمید سے ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان کے ساحلی حدود میں گہر کانونی ٹرالرنگ کے خلاب مائیگیروں کے شکایت سے ڈائریکٹر مہرین کو آگاہ کیا گیا بلوچستان کے ساحلی حدود میں اس وقت ٹرالرز کی بڑی تعداد گہر کانونی ٹرالرنگ میں مصروف ہے میک میں پیشریز کے سپیڈ بورڈز کناروں پر لنگر انداز ہیں پیٹرولنگ نہ ہونے سے ٹرالرز بیرے بلوچ کو تاراج کر رہے ہیں ڈائریکٹر مہرین عبدالحمید نے وفت کو یقین دلائے کہ ٹرالرز کے خلاب محصر کاروائی کی جائے گی حق دو تیریک سربندن کے صدر اور کانسلر رفیق قیال اپنے رفقہ کے امرہ گورنمنٹ بوائز آئی اسکول گراب سربندن کے صفائی کے لیے پہنچ گیا رفیق قیال نے اسکول کے گراؤنڈ کی صفائی کی رفیق قیال نے لوکل گورنمنٹ سے سربندن کی میوسپل کے لیے رکشہ ٹرالی کا مطالبہ کر دیا سینئر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکو ٹیکس آفیسر شہ شوکت کو سینئر ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر گوادر تائنات کر دیا گیا شہ شوکت نے چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا پاک آرمی نے گوادر میں ڈینگی بکار کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر گوادر میں فوگنگ اسپری مہم کا آغاز کر دیا جی او سی فورٹی فور اسپیشل سیکیورٹی ڈویجن کی ہدایت پر گوادر میں پاک آرمی کے جوانوں نے فوگنگ اسپری شروع کر دیا فوگنگ اسپری کا عمل چند روز تک جاری رہے گا گوادر جی پی اے کمپلیکس کرکٹ گراؤنڈ پر جاری جی پی اے لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ میں حمید انڈا گوادر نے ساچان کی کرکٹ ٹیم کو بہ آسانی یک طرفہ مقابلے میں نو اکھٹوں سے شکست دے کر لیگ ٹورنمنٹ میں دو پوائنٹس حاصل کر لیے اور پہلا حال چیمپین لینگ فوٹبال ٹورنمنٹ سور بندن میں کپٹن تاج اور پولنے بلوچ کے درمیان میچ کھیلا گیا کپٹن تاج کلب نے ایک گول کے مقابلے سفر سے میچ جیت لیا جمرات کے روز ینگ نیشنل فوٹبال کلپ اور کنگانی فوٹبال کلپ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا